اچھا سینٹر صاحب یہ بتائیے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سی اپریہنشن سننے کو ملتی ہیں گوادر میں بھی جو کچھ ہوا پشلے دنوں میں ہم نے دیکھ ہم لا ناہدائیت الرحمان وغیرہ کے بہت سی پوروٹیس ہوئے تو کیا رجحان ہے لوگوں کا کیونکہ سوشو ایکنومک ایک لحاظ سے ڈیولپنٹ اس طرح مہا نہیں ہوئی پروچستان میں جو کہ ہونی چاہیے تھی ایک تو اس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا رغبہ بہت زیادہ ہے آبادی کم ہے یہی معاملہ گلگل بلتستان کا بھی کسی حد تک ہے تو وہاں ڈیولپنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو ایکنومک ڈیولپنٹ کا ایسپیکٹ ہے اس کو کس طرح حکومت آپ تو چونکہ ایٹین امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے پروونس کے پاس بہت پاول ہیں تو کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں دیکھیں جیسے آپ نے ہمارے بنیادی مسئلے کو ایڈنٹیفائی کیا کہ ہماری سکیرس پاپولیشن اور سپیرسٹ پھیلی ہوئی ہے اور بہت کم ہے اچھا اب اس کا سلوشن جب بھی آپ ایکنومک ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں اگر تاریخی طور پہ بھی آپ نگاہت دوڑائیں کہ جو جو پاپولیشنز اربن سینٹرز کی طرف والیٹریلی گئی ہیں وہاں پہ ایکنومک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے تجارت بھی وہی ہوئی ہے مارکٹ بھی وہی پہ ڈیولپ ہوئی ہے ایڈکیشنل انسٹیوشنز بھی بنے ہیں اور معاشرے نے ایز ای ہول ایک ایک ڈیزائن اپنا سامنے لے کے آئی ہے جب تک ہم ابینڈنٹ رکھیں گے اس پاپولیشنز کو جو کہ سکیٹرڈ ہے اور ان کو ایک کانشیس ایفرٹ میں آپ بے شک اس کو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ کہیں آپ سٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ کہیں لیکن کہ کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ہمیں انکریج کرنا پڑے گا اور نئی جو ڈیولنگز ہیں جو ٹاؤن سینٹرز ہیں وہ ہمیں ڈیولپ کرنے پڑے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کسویں صدی میں چار چروائے پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں اور ریاست کہے کہ چلیں جی یہ ان کا طرز زندگی ہے اب چار بکریوں کے ساتھ آپ ان کو رہنے دیں یہ تو وہاں سے نہیں آ سکتے ہیں یہ وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ایون کریئیٹ کر رہے ہیں سٹینڈ نہیں کر پا جو ڈیولپنٹ کا پیراڈائم ہے وہ ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا چینج کرنا پڑے گا ایٹینٹھ ایمنڈمنٹ کے دو پہلوں ہیں ایٹینٹھ ایمنڈمنٹ میں ہمیں جو ایویلیبیلٹی آف ریسورس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو میس مینجمنٹ آف ریسورس ہے اس کا چیلنج کا ساتھ آپ نے مجھے دو سو روپے دے دیئے ہیں اور میں دو سو روپے کی آئس کریم کھا رہا ہوں میں دو سو روپے کی لڈو خرید کے کھا رہا ہوں میرا ڈسکریشن ہے میری جو مرضی آئے میں ان دو سو روپے کے ساتھ کر رہا ہوں اور کوئی اکاؤنٹیبیلٹی اس کی نہیں ہے صرف اس لیے کہ میں پچاس سال سے چیخ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں لہٰذا مجھے پیسے پکڑا دیئے گئے ہیں اب ڈر کے خوف کے مارے میں کوئی حساب نہیں لے رہا کوئی پوچھ نہیں رہا اور میں ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح اس کا استعمال بے دریخ کرنا ہوں کیا اس کو روک دینا چاہیے نو نوٹ اٹھال بلکہ یہ ابھی بھی کم ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے جس طرح کا ہمارا سائز ہے لیکن اس مس مینجمنٹ کو ایک پروپر پولٹیکل انٹروینشن کے تحت روکنا پڑے گا اس میں جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کا بہت بڑا کردار جو پروکیل لیڈرشپ بلوچستان کی ہے اگر وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ صرف تبرہ ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ٹرائبل لیڈرز ہیں یہ تو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں یہ کیوں چاہیں گی کہ حالات بہتر ہوں دیکھیں میں اس کو پارشلی پیجر عبد المالک بلوچ صاحب کی داکٹر عبد المالک بلوچ ان کا تو یہی تاثر تھا پارشلی شاید یہ درست ہو لیکن جام کمال صاحب بھی ٹرائبل ایڈرز تھے میں سمجھتا ہوں کہ تین ساڑھے تین سالوں میں جس طرح کیا گوننس کرنے کی آپ اس لئے تو نہیں کہہ کے رہے آپ کی پارٹی کے تھے پارٹی کے تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن میری ذاتی پسند کو بھی میں ایگزیبٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو چھپا ہی نہیں رہا میں اس کی ایڈوکیسی جو ہے نا وہ اوپن لی کر رہا ہوں میرا کوئی ایڈیر موٹیویس میں نہیں اچھا ایران کا کتنا معاملہ ہے ایران آپ تو سنا ہے کہ انفارمل ایکانومی آپ تو بورڈر مارکٹس ہی بن گئی ہیں ہمارے وزیراعظہ نے فتح بھی کیا تھا ایران کے صدر کے ساتھ مل کر ایران کا کتنا اثر و رسوخ ہے بلوچستان کی ایکانومی پہ دیکھیں ہمارے جو بورڈر ڈسٹرکس ہیں لیٹسے آپ تفتان سے ہوتے ہوئے گوادر تک آئیں تربت ہے پجگور ہے واشق ہے یہ تمام ازلاں ہمارے جتنے ہیں وہاں پہ فوڈ آئیٹمز لے لیں آپ پائل لے لیں آپ پیٹرول ڈیزل لے لیں آپ بجلی لے لیں یہ مور اور لس ڈیپینڈنٹ ہیں اران ایران سپلائی چین اچھا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کو آپ لاہور سے یا سرگودہ سے واشق تک پہنچائیں گے تو یہ کوئی لگ بگ چودہ سو پندہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایرانیان سائٹ پہ وہ پچیس کلومیٹر میں اویلیبل ہو بسکٹس وہاں سے چودہ کلومیٹر پہ اویلیبل ہو ارشیہ خردنوش ہیں اور مختلف چیزیں اور بہت سے چیزیں ہیں مثال کراکری میں دیکھتا ہوں تمام تمام چیزیں چونکہ آپ مین لینڈ پاکستان جو ہے اس سے اس کی مارکٹ سے بہت ڈسٹنٹ ہیں اور وہ آپ کی پروکسیمیٹی میں ہیں تو یہ ایک نیچل سی بات ہے کہ کہیں پہ بھی بورڈر ریجن میں وہاں پہ ایکنامک سٹیکس کریئٹ ہو جاتے ہیں انٹرڈپینڈنس ہوتی ہیں تو ایران کے سٹیکس ہیں بلوچستان میں ایکنامک سٹیکس یقیناً ہے تو سستان بلوچستان میں جو جندلہ کی زمانے میں ایک ارگنائزیشن اب بھی آپ سانچتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہے انسرڈنسی دیکھیں جندلہ ہمیشہ سے ایران کے سٹیٹیجک کیلکلس میں ان کی ایمیجنیشن کو ڈومیٹ کرتا رہا ہے اور وہ آئی 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 جی سی سی یا ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے آؤٹفٹس ہیں اورگنائزیشنز ہیں وہ ساری دنیا کو ہی جندلہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جندلہ کو کہاں سے سپورٹ ہے کتنی سپورٹ ہے تو ویو ایک اور آؤٹرک درسٹ آف دی ورل تو ہمارے میرے خیال میں ایران اور پاکستان کے انٹرس بڑے ایک لحاظ سے کنورش کرتے ہیں کہ ہم میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بعض اوقات یہ پیدا ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے طرف بھی چونکہ دونوں طرف بلوچ کا بائل آباد ہیں اگر سوسائٹل سپورٹ بیس کئی پر ہو ہمارے طرف ایسے قبیلے ہیں ریکی قبیلہ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں وہ اس طرف بھی آباد ہیں اس طرف بھی آباد ہیں اس ٹرائبل ڈائنمکس میں ایٹائمز ان کو سوشل سپورٹ مل جاتی ہے بچوہ ٹرائیبز کی طرف سے ہوتی ہے گارمنٹ کی طرف سے نہیں ناٹ اٹ آل سٹیٹ پولیسی نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے کہا کہ دوسری طرف سے جو سسپیشن ہوتی ہے وہ اس کو شاید اتنا آسان نہیں ہوتا ایڈرس کرنا وہ ایک سسپیشن اینگل سے اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھ ہماری طرف سے جو بی ایل ایف کے آہ کیاڈر ہے جو بلوستان لیبریشن فرنٹ ریپورٹڈلی آہ وہ ایرانین سائٹ پہ ان کو آہ میڈیکل فیسیلٹی ملتی ہے وہ مومنٹ جو ان کی آہ انٹراب آرڈر ہے وہ بڑی فیسیلٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے آہ یہ ہماری طرف بڑے ڈیپ کنسرنز ہیں اور بٹ یہ ایران حکومت کی طرح سے تو نہیں ہوتا ہوگا یا میں میں اس سٹیج پہ اس کو ایران حکومت آہ سے نہیں جوڑوں گا ہاں لیکن اس کو روکنا بارہ ایرانی حکومت کی ذمہ داری ہے ٹھیک میں قطعا یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آہ ان کی فیسیلٹیشن سے ہو رہی ہے ہم لیکن چونکہ یہ عمل ہو رہا ہے اور اس عمل کو روکنے کے لیے ایک لیجٹیمٹ ریاست اور حکومت جو ہے اس کا کردار ہے ہماری طرف سے بھی یہ مختلف بساوقات بھی یہ بات ریز کی گئی ہے کہ اس کو روکنے کا عمل جو ہے وہ کچھ کمزور ہے یا بہتر نہیں ہے اس کی بہتری کی امید ریسنٹلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آمی چیف وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اور یقیناً اس پورے سیکیورٹی کے کے کنسرنس ہیں اس پہ ویوز ایکسچینج ہوئے ہوں گے